اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان نے دونوں کو وہاں سے پسلا دیا اور جس عیش و نشات میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت برین سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے پھر تم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحبِ رحم ہے اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کی پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئی ہلاک کر ڈالو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحبِ رحم ہے اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آگے را اور تم دیکھ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں ان سے کہتے تھے ہمیں خدا کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو سریح غلبہ دیا اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غزب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ظلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں موسیقی موسیقی